محمد الرسول اللہ نحمده و نسلی و نسلیمو على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه اللہ المتقون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ممبر نور پر جگمگاتے چہروں کے ساتھ جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ بالخصوص حضرت اللہ مہ مفتی مبشیر رزا صاحب قبلہ حضرت اللہ مہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ حضرت اللہ مہ مفتی محمد فیض صاحب قبلہ اور دیگر سرکار دیوان شاہ کے دامن کرم گمبد پاک کے سائے میں تشریف فرما قابل قدر بزرگو اور دوستو ہم عمر ساتھیو عزیز بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وقت بڑی تیزی سے گزر چکا ہے اور محفل اپنی تمام تر کامیابیوں سے گزرتے ہوئے اختتام تک پہنچ چکی ہے چند الفاظ اگر میں بھی آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سعادت مندوں میں میرا بھی نام لکھ لیا جائے گا اسی غرص سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک مرتبہ درشریف پڑھیں اللہم سلے علیہ سیدینہ و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ سلاللہ تعالی علیکہ وسلم غوثِ آزم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبہ ایمہ مددے و گردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحقے خاجہ عثمان حرونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجیہ غوثِ آزم واہ کیا مرتبہ ای غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم حالا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھ ہیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھ ہیں وہ ہے تلوہ تیرا حضرات گرامی قرآنِ کریم کی جس آیتِ کریما کو میں نے علمانِ سخن بنایا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ متقی بندے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تقوی کیا ہے اس کا دائرہ کیا ہے اس پر عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ بہت وسیع اور عریض موضوع ہے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انسان کے لئے تقویٰ وہ عظیم دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کا نصیبہ چمک جاتا ہے تقویٰ وہ لافانی جوہر ہے کہ جسے مل جائے اسے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں تقویٰ کی تعریف کا دائرہ بہت بڑا ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے کرنے کا دیا ہے ان کو کرنا اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے ان سے رک جانا یہی تقویٰ کی اصل ہے عوامر پر عمل کرنا نواہی سے رک جانا یہ تقویٰ ہے اور جو تقویٰ کی راہ پر شلتے ہیں جتنے قدم چلتے ہیں اتنے قدم اللہ کی بارگاہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کی جب وہ بہرِ تقویٰ میں غرق ہو جاتے ہیں اور جب رب کی طرف سے انہیں انعام ملتا ہے جب ان پر اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے تب وہی متقی بندوں میں سے کوئی کتب بنا دیے جاتے ہیں کوئی کلندر بنا دیے جاتے ہیں کوئی غوث بنا دیے جاتے ہیں کوئی کچھ بنا دیا جاتا ہے کوئی کچھ بنا دیا جاتا ہے تقویٰ ہی کی کہ فائز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ انعام ملتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی متقی نہ ہو اور ولی بن جائے کوئی متقی نہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب بن جائے ایسا ہوگا ہی نہیں یہ محال کی منزل میں ہے اللہ رب العزت اسی کو بلایت دیتا ہے جسے متقی بناتا ہے اب چاہے وہ ولی بننے کے بعد متقی ہو گیا ہو چاہے تقویٰ اور طہارت پا کر کے اس کے فائز سے وہ ولی بن گیا ہو لیکن یہ ضروری ہے یہاں نفی ان کی ہو جاتی ہے جن کی پیشانیوں میں سجدوں کی کوئی نشانی نہیں ہے یہاں تردید ان کی ہو جاتی ہے جو کبھی مسلے پر نظر ہی نہیں آتے ہیں جن کی خانقاہوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی احتمام ہی نہیں ہے جن کے یہاں ذکر و اذکار کا کوئی احتمام ہی نہیں ہے اور ولایت کا ڈنکہ بجاتے ہیں چند تلسماتی باتیں بتا کر چند جادوی چیزیں دکھا کر اپنی خانقاہوں میں کچھ عملیات کی چیزیں دکھا کر لوگوں کو لبھاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں اپنی شیطانیت چھپانے کے لیے اپنی زندقیت اور شیطانیت چھپانے کے لیے فریدیت چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ ہم روزے کب اور کہاں رکھتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ ہماری عبادت کہاں ہوتی ہے سادہ لاح لوگوں کو اس طریقے سے بیکا کر کے اپنے دامن سے جوڑ لیتے ہیں اور آدمی گمراہوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود گمراہ ہو جاتا ہے اگر ایسا ہی ہوتا آپ دل پر ہاتھ رکھئے آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیے اگر ایسا ہی ہوتا تو حضور صدنا غوث پاک کی بارگاہ میں چلئے وہ تو ولی بن ولی ہیں بلکہ ان کا پورا شجرا ہی اولیاء کا ہے غوث آزم کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی ہے ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ان کے والد کا نام حضرت یحیٰ ان کے والد کا نام حضرت سید دعوت ان کے والد کا نام حضرت سید موسیٰ ثانی ان کے والد کا نام حضرت سید عبداللہ ان کے والد کا نام حضرت موسیٰ الجان ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ان کے والد کا نام حسن مسندہ ان کے والد کا نام حسن مشتبہ ان کے والد کا نام حضرت مولا کائناس شیرِ خدا اور یہ وہ حضرات ہیں جن کے نام ہم نے لیے کہ جن میں سے کوئی غیرے ولی نہیں ہے جن میں سے کوئی غیرے قطب نہیں ہے یہ سب اپنے اپنے وقت کے کبار اکابرین شیوخ میں سے ہیں اگر سب کی سیرت پر دو دو لائن بولے گھنٹوں چلے جائیں ایسے لوگ ہیں غوث پاک کا شجرہ اتنا پیارہ والد کی طرف سے یہ اور والدہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ عمت الجبار ام الخیر فاطمہ اور ان کے والد محترم حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں ان کے والد عبدالجباد ہیں ان کے والد کی طرف دیکھیں تو وہ بھی اپنے وقت کے بہت مائناز بزرگ ہیں سارے کے سارے سب اولیاء ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو سے جا کر شجرہ ملتا ہے اتنا عظیم نصب جس کے پاس ہو اتنا عظیم جس کا خاندان ہو جو ولیوں کے بیچ رہا ہو حضرات گرامی ان کی زندگی پر نظر ڈالیں اگر بغیر مسلح پر جائے ہوئے کام چل جاتا تو غوثِ آزم کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی کیوں ضرورت پڑی جب غوثِ آزم پیرانے پیر دستگیر روشن زمیر اللہ کی قسم ولایت گزرتی ہے تو ان سے ہو کر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سہد و تقوی اختیار کرے اور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو سے بغاوت لے اور وہ مقام غوثیت کتبیت پر پائز ہو جائے ایسا بہت مشکل ہے ایسے درجے پر پائز ہیں سرکار غوثِ پاک باوجود اس کے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سیکھ لینا چاہیے آج کے جاہل شیوخ پن کے جو بیٹھے ہیں روزِ نماز سے غافل ہیں ان کو نہیں فالا کرنا چاہیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے جب میرے غوث پانچو وقت کی نماز پڑھتے تھے تحجد تک نہ چھوڑتے تھے تو ان سے بھلا 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 کون ہو سکتا ہے کہ وہ اے سب چھوڑ کر ولی بن سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار غوثِ پاک کی زندگی دیکھ لیں پندرہ سال تک کے بادِ عشاء ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر ون ناس تک قرآنِ پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اب جو پیر ہوگا جو شیخ ہوگا جو خلیفہ ہوگا وہ ان چیزوں کو ضرور اپنائے گا اس کی خانکہ میں قرآن کی تلاوت ہوگا اس کی خانکہ میں نماز کا احتمام ہوگا اور جن کی خانکہوں میں یہ چیزیں نہ دکھائیں چاہے جتنا بڑا وہ دعویٰ کریں آپ اس کو قطعی طور پر ولی تسلیم نہ کیجئے ہمیں تو کبھی کبھی خوف لگتا ہے آج کے لوگوں کے میار کو دیکھ کر ہواوں میں اڑتا دیکھا تو کہہ دیا بس یہ تو اللہ والا ہے ذرا دھوم دھام چھوچا دیکھا تو کہا یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں جوگی جیپال نہیں ہے ورنہ آپ تو اسے کہیں ولایت کا درجہ نہ دے دیتے ولایت یہ نہیں ہے کہ آدمی ہواوں میں اڑے ولایت یہ ہے کہ آدمی شریعت کی راہ پر چلے ولایت یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ کی سنت پر چلے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق کتاب و سنت سے نہ ہو وہ راہ سلوک اختیار کر ہی نہیں سکتا وہ طریقت والا ہوئی نہیں سکتا طریقت اور سلوک کا راستہ وہی اپنا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں کتاب اور سنت ہو جس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی سنت ہو یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث پاک کے پیر و مرشد ان کے شیعہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آتے ہیں اس ارادے سے کہ میں کچھ کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا کافی سمجھ تک خانکاہ میں گزارے ایک دن رکھتے سفر باندھا کہا حضور اب جا رہا ہوں کہا کیوں کس لئے آئے تھے کہا آیا تھا کچھ ارادہ لے کر مگر ارادہ اب منقطع ہو گیا جا رہا ہوں کہا کیوں آیا تھا بتائیے کہتا ہمیں آیا تھا کہ آپ سے مرید ہو جاؤں گا پر کچھ ایسی بات مرید ہونے والی دیکھا نہیں اس لئے جا رہا ہوں مطلب کوئی کرامت نہیں دیکھا اس لئے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو شوق سے جا مقوم عرض کر رہا ہوں تو شوق سے جا مگر یہ کہتا ہوا جا گواہی دیتا ہوا جا جتنے دن شب و روز کہ تُو نے یہاں گزارے ہیں کیا کسی لمحے میں مجھے کتاب اور سنت سے ہٹ کر دیکھا ہے کبھی شریعتِ متحرہ سے ہٹ کر سنتِ رسولِ مقبول سے ہٹ کر کوئی کام کرتا دیکھا ہے کہا نہیں کہا بس جا تجھے جہاں جانا ہے چلا جا اپنے قول سے بتا دیا عارف وہ ہے اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں کتاب اور سنت ہو حضرات باتیں بہت ہیں سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی مگر جب کتاب اور سنت کے سیکھنے کی باری آتی ہے حالانکہ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اٹھارہ سال کی عمر ہو چکی تھی آپ بغداد سے جیلان سے بغداد تک تقریبا سارے نو سو یا ایک ہزار کلو میٹر کا سفر کرتے ہیں صرف کتاب اللہ سیکھنے کے لئے سنتِ رسول اللہ سیکھنے کے لئے نبی کی شریعت سیکھنے کے لئے مسلمانوں بتاؤ اگر کتاب اور سنت قرآن اور حدیث سیکھے بغیر کام چل جاتا تھا جیسے آج جھونگی کہتے ہیں اور آپ ان کے مرید بن جاتے ہیں تو غوثِ آزم کو اس زمانے میں پیدل چلنے کے زمانے میں گدھوں پر بیٹھ کر چلنے کے زمانے میں ایک ہزار کلو میٹر کا سفر غیر ہموار راستے پر کرنے کی کیا ضرورت تھی اور بھی سنئے کیسی صعوبت کے ساتھ صعوبتیں بیان کریں تو گھنٹوں گزر جائیں بغداد پہنچے ایک ہزار کلو میٹر کا سفر کرنے کے بعد جیسے ہی بغداد کے دروازے پر پہنچے شہر کے گیٹ پر ویسے ہی ایک بند خدا آ کر روک دیتے ہیں کہتے ہیں عبدالقادر آپ کو شہر کے اندر انٹری نہیں ہے آپ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہا حضور آپ کون ہیں کہا میں خضر ہوں آپ کے لئے ممانیت ہے آپ شہر بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے کہا کتنے دن کہا تقریبا ساتھ سال تک آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ شرط موجود ہو منظور ہو تو یہیں انتظار کیجئے ساتھ سال تک کے اور اس کے بعد آپ کے لئے اجازت ہوگی آپ دیکھیں طلب کتنی سلچی تھی بغداد میں شیوخ تھے بغداد میں علماء تھے بغداد میں درسگاہیں تھیں بغداد میں اللہ والے تھے جن کی بارگاہ میں پہنچ کر سرکار غوث پاک کو فیض حاصل کرنا تھا علم حاصل کرنا تھا شیخ حمد کی بارگاہ میں پہنچنا تھا روک دیا گیا آپ نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے ہم ساتھ سال تک رکے رہیں گے سرکار غوث پاک ساتھ سال تک بغداد کے باہر دریائے دجلہ کے کنارے جنگلی علاقے میں رکے رہے وہاں کوئی آبادی نہیں کھانے پینے کی فروانی نہیں وہاں کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں جنگلی پیڑ پودو اور گھاس کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے ہیں ساتھ سال تک کے میں کچھی ساگ کھاکا کر اپنی زندگی گزارتا رہا ساتھ سال تک کے ساگ کھاکا کر کے اپنی زندگی سرکار غوث پاک نے گزاری مگر انتظار کرتے رہے کہ اگر اجازت ملے تو میں شیخ حمد کی بارگاہ میں پہنچوں رسول اللہ کی شریعت سیکھوں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں اگر شریعت کو پکڑے بغیر طریقت مل جاتی تو یہ ساتھ سال تک کے ساگ کھانے کی کیا ضرورت تھی یہ ساتھ سال تک کے جنگل میں اندھیرے میں پڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی آپ سوچو اور بات سمجھ میں آئے تو فیصلہ کر لینا اسی شیخ کا دامن پکڑنا جس کے ہاتھ میں قرآن کا دامن موجود ہو اسی شیخ کا دامن پکڑنا جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی سنت موجود ہو جو شریعت اور سنت کا بلکل پاسدار و پابند ہو اسے اپنا شیخ بنانا اور اس کا سلسلہ رسول کریم تک ملتا ہو تب اس کو اپنا شیخ بنانا یہ علماء کس لیے یہ ہیں یہ مفتی شمس الدین صاحب کس لیے ہیں مفتی مبشی رضا صاحب اتنا بڑا دارولیفتہ کھول کے کیوں بچے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو نہ سمجھ میں آئے ان کے پاس آئیے ان سے طلب کیجئے ان سے استفسار کیجئے حضور فلا آدمی سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اس کو ہاتھ دوں کی نہ دوں اس کا دامن پکڑوں کی نہ پکڑوں اس کو اپنا شیخ بناؤں کی نہ بناؤں تو ہدایت پر رہیں گے علماء کی رہنمائی پر چلیں گے تو ہمیشہ سرات مستقیم پر رہیں گے بہتنے سے بچا لیے جائیں گے بہرحال دوستو وقت بہت کم ملا ہے میں اپنے آپ کو سمیتنا چاہتا ہوں سات سال انتظار کرنے کے بعد آپ سوچیں اٹھارہ سال کی عمر تھی سات اور پلس کر دیا تو کتنی ہو گئی بولو پچیس سال کی عمر ہو گئی سرکار خوصے پاک کی اگر وہ چاہتے تو اپنی خانقہ سجا لیتے نہ سب اتنا آلہ حسنی سید حسینی سید آباؤ اجداد سب اولیاء چاہتے تو خانقہ سجا لیتے بلایت پر فائز خود بھی تھے خوب دنیا بٹورتے چاہتے تو خوب جگہ زمین جو چاہتے سب قدموں میں ہوتا لیکن کبھی غوث پاک نہیں دنیا کو قریب آنے نہ دیا ٹھوکر مارا اگر اپنے دامن سے جوڑا اور چھوڑے تو شریعت مطاقرہ سے چھوڑے رسول اللہ کے دین سے چھوڑے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ قطب کیسے بن گئے یہ نہ کہا رات بھر نوافل پڑتا ہوں اس لئے بن گیا یہ نہ فرمایا آپ نے کہ میں تحجید پڑتا رہا اس لئے جو ہے قطب بن گیا میں بہت آلہ خاندان کا ہوں اس لئے قطب بن گیا حسب و نصب کو نہ بتایا بلکہ کیا بتایا ذہن میں رکھ لیجئے گا اپنے قصیدہ میں لکھتے ہیں درست العلمہ حتی سرط و قطب بن میں رسول اللہ کی شریعت یہیں تمہارے لکھ لے گا رسول اللہ کی شریعت پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پڑھا فرما دیا تو شریعت چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا یہ جو ڈھکو سے لے والے کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں شریعت والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کا جب یہ دعویٰ سنو تو سمجھ جاؤ یہ طریقت والے نہیں یہ شیطان والے ہیں طریقت والا وہی ہوگا جو پہلے شریعت والا ہوگا شریعت جڑھ ہے باقی طریقت حقیقت معرفت سب اس کی شاکھ ہیں اور اس کی پھل ہیں لہٰذا دوستو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محنتیں گرا فرمائی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سیکھنے کے لئے اور پھر اسی میں اپنی زندگی گزار دی مغری بات حلقہ لگتا عشاء بات حلقہ لگتا تحجد میں حلقہ لگتا آپ کے درسگاہ میں ستر ستر ہزار لوگ علماء فقہ مسائح عوام خواس سب حاضر رہتے زندگی میں اگر کچھ کرتے سرکار غوث پاک تو صرف شریعت کو عام کرتے سنت کو عام کرتے یہ ہمارے سرکار غوث پاک ہیں انہی کے نقش قدم پر آپ کو ہم کو پوری امت کو چلنا ہے اس کے خلاف جسے پاؤ اسے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کی چھوچا نہیں دیکھنا ہے اس کے ڈھکوصلے نہیں دیکھنا ہے بلکہ اگر دیکھنا ہے تو ہمیں متقی دیکھنا ہے پرہزگاری دیکھنا ہے اور شریعت کی پاسداری دیکھنا ہے بلا شبہ جس کے اندر یہ چیزیں ملیں اور اس کا سلسلہ سرکار علیہ السلام تک ملتا ہو تو وہ قابل قدر ہے اس کو عظمت دی جائے گی اس کے دامن سے جوڑا جائے گا جوڑا جائے گا اور اس کے خلاف جس کو پائیں اس کو دودھ کی مکھی کی طلعہ نکال کر پھیک دیں یہی میرا پیغام ہے اللہ کریم غفور الرحیم مالکیوں میں دین ہم سب کو سرکار غوث پاک کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دیوان شاہ کے فیوز و برکا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ